ہم کو کافر کوئی سمجھے یا مسلمہ سمجھے میں نے اسی پت کو پھویا اہم بدا کر دیا میں نے اسی پت کو پھویا اہم بدا کر دیا حضرات اہل سنت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر شخص پر ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی فکر کریں اور ایمان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہے جتنی کوشش وہ اپنے جان اور مال کی کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ ایمان کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے اور آج ہر طرف گمراہی کا دور دورہ ہے جدر دیکھو اسلام پر حملے ہو رہے ہیں کہیں مشرقین حملے کر رہے ہیں تو کہیں دوسرے لوگ کہیں وہابیہ دیوندیہ تو کہیں کچھ بابا جائب کے دھونگی لوگ ماذا اللہ رب العالمین آپ اسی ویڈیو کو آپ دیکھیں تو آپ اندازہ لگائیں گے کہ اس ویڈیو کے اندر اس جاہل نمہ قوال نے نجانے کس قدر کفر بکا ہے اس خبیص کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کیا ہے کاش کہ وہ قرآن مقدس ہی پڑھ لیتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ لئی سا کمیس لئی شاید اللہ تبارک و تعالی کی طرح کوئی ہوئی نہیں سکتا ہے کاش وہ قرآن کی اس آیت کو پڑھتا قل ہو اللہ احد اللہ تو اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کے بعد اسے اندازہ ہو جاتا کہ رب تبارک و تعالی کی شان کیا ہے لیکن اس نے کبھی شاید قرآن مقدس کھولا ہی نہیں ہوگا اس لئے اسے اندازہ ہی نہیں ہوا اور ماذا اللہ وہ اتنی گندی بات کہہ رہا ہے کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ میں نے ایک بدھ کو پوجا اور خدا کر دیا اللہ تبارک و تعالی ایسا نہیں ہے کہ کسی کو خدا کر دیا جائے مولا ہمیشہ سے خدا ہے ہر وقت سے خدا ہے وہ اس وقت سے خدا ہے جب ہمیشہ بھی نہیں تھا اور وہ ہمیشہ خدا رہے گا اللہ ہی مستحق عبادت ہے اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور یہ بدھ کی پوچھا کرنے کی جو بات کر رہا ہے یہ ہرگز ہرگز جائز نہیں مسلمان آنے حیل سنت اپنے آپ کو ان دھونگی باباوں سے بچائیں اور ان قوالوں سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور ہرگز ہرگز ان کے دام فریب میں نہ آئیں اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے کے بعد لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہرگز اسلامی عقیدہ ہرگز نہیں ہے بلکہ اسلامی عقیدہ تو وہی ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں نازل فرمایا اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا رب تبارک و تعالی اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا نہ کوئی بیتا ہے نہ کوئی بیتی ہے وہ بڑی شان والا ہے ہمارا خدا ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا اور یہ جتنے بھی جاہل نما بابا آج کل کے مازلنا طریقت کے نام پر بے حیائی کر رہے ہیں ان جاہلوں سے تمام اہل سنت کو اللہ پاک محفوظ رکھیں اور تمام لوگ ان سے بچنے کی کوشش کریں استغفراللہ ربی من قلع زمبی واتو ملے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ